نیا کسان بل نریندر موڈی سرکار کے لیے ایک بل ہوگا ان کو اس میں کسانوں کو فائدہ کسانوں کو منافع نظر آتا ہوگا لیکن واسطوکتہ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے نا اس میں سچائی ہے جو نیا کسان بل ہے واسطہ میں یہ کسان بل اس دیش کے کسانوں کو بڑے ادیوگ پتیوں کے یہاں گروی رکھنے جیسا ہے کسان ادیوگ پتیوں کا غلام بن کر کے کام کرے گا اس نئے کسان بل کے تہت جو زمہ خور ہیں ان کو زمہ خوری کی چھوٹ رہے گی اور پونجی پتی کسان کو لوٹنے کا کام کریں گے یدی یہ کسان بل اتنا ہی بہتر ہے کسانوں کی بہتری کے لیے کام کرنے والا ہے تو آخر کیا پریشانی ہے بھارت سرکار کو کہ وہ اس کسان بل کے اندر جو ایم ایس پی منیمم سپورٹ پرائز کی بات ہم لوگ پہلے سے کرتے آئے ہیں اور پرانے جو تمام قانون ہے کسانوں کے ہٹ کے لیے اس میں ایم ایس پی ایک دھراتل کے طور پر ایک بیس کے طور پر ایک مجبوط منچ کے طور پر کسان کو ملتا ہے اور ایک گارنٹی ہوتی ہے کسان کو کہ منیمم سپورٹ پرائز کسان کو ملے گا تو یہ بل اتنا ہی اچھا ہے تو کیا تکلیف ہے کسان کو تمام کسان سنگٹن اپنی تکلیف کو بیان کر رہے ہیں تو سرکار کو کیا پریشانی ہے کہ کسان کی تکلیف کو سمجھ کر کے وہ کاغذ پر کانون میں ایم ایس پی کو لے کر کے آئے لیکن سچائی سے اتر موڈی سرکار نہیں چاہیتی کہ کسان سوابلنبی لہے کسان سوابی مانی رہے کسان اس دیش کے انداتا کے روپ میں جانا جائے کسان کو ایک موقع کے طور پر بھارت سرکار دیکھ رہی ہے اور اسی کارن کسان کو بھارت سرکار نے ادیوکپتیوں کے یہاں گروی رکھ دینے کا پلان بنایا ہے منڈیوں کو آپ ختم کر دیں گے ایم ایس پی آپ نے ختم کر دیا ہے کچھ بچنے والا نہیں ہے اور بہت بڑا دھوکہ کسان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے جو کسان اس دیش کی ساٹھ پرتیشت آبادی کو بھوجن مہیا کراتا ہے سو پرتیشت گریب آدمی کو بھوجن اپلت کراتا ہے اس کسان کے ساتھ موڈی سرکار دھوکہ کر رہی ہے بھارتی یوہ کانگریس اس دھوکے کے خلاف سڑک پر اتر کر کسانوں کے ساتھ مل کر کے سنگھرش کرے گی اور اس کسان ویروہ دھی بل کو واپس لینے کے لیے ہم لوگ مجبور کریں گے بھارت سرکار کو ہم اس کو قطعی برداشت کرنے والے نہیں موسیقی